اللہ تعالیٰ الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم سارے دوم حصہ نظم فاطمہ بنت عبداللہ ہم نے شروع کر رکھا ہے بچو چھے اشار ہم کر چکے ہیں اشار کی تشریح آج ہم ساتھوہ شیر تشریح کے لئے کریں گے ہمارا آج کا جو پانچھوہ حصہ ہے اس میں یہ ساتھوہ شیر ہوگا شیر اپنی کتابیں کھولئے اور یہ شیر میرے ساتھ پڑھئے رقص تیری خاک کا کتنا نشات انگیز ہے ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے نشات انگیز ہونا خوشی دینے والا لطف دینے والا سوز درد لبریز بھرا ہوا مفہوم کیا بنا تیری خاک کا رقص دل میں نشات پیدا کرتا ہے اس کا ذرہ ذرہ زندگی کی تڑپ سے بھرا ہوا ہے اس شیر کی تشریح کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو خاک میں دفن ہو کر خاکستر ہو چکی ہے لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب یہ خاک اڑتی ہے تو ایک نئی زندگی جس میں حرکتِ عمل ہے جس میں جانس سپردگی ہے جس میں زندگی کا سوز و درد ہے یہ وہ جذباتی و دلی مسررت کی کیفیت ہے جو ہمیں بھی آمادائے عمل کر رہی ہے تیری قبر کا ذرہ ذرہ تیری قبر کا ذرہ ذرہ مشلے را بن کر دلوں کو درد سے بھرتا رہے گا اور یہ یاد دلاتا رہے گا کہ حق کی ہاتھر جان دینے والے کبھی نہیں مرتے وہ زندہ جعوید ہو جاتے ہیں اب بچو یہاں پر سنائے بدائے کے اعتبار سے شیر میں جس سنت کا استعمال کیا گیا ہے اسے ہم کہیں گے سنتِ تقرار سنتِ تقرار کیا ہے اب یہاں دیکھئے شیر ہے ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے ذرہ ذرہ کا جو لفظ ہے اس کو ہم سنتِ تقرار کے زمرے میں استعمال کرتے ہیں اس سے یہاں پر اقبال نے شائرانہ خوبی پیدا کی ہے اگلا شیر دیکھئے ہے کوئی ہنگامہ تیری تربتِ خاموش میں پل رہی ہے ایک قومِ تازہ اس آغوش میں ہنگامہ جوش تربتِ قبر خاموش خاموش تربتِ خاموش اس ترکیب کا مطلب ہوا قبر کی خاموشی پل رہی ہے ایک قومِ تازہ قومِ تازہ ایک نئی قوم ایک نیا جوش ایک نیا ولولا آغوش گود میں مفہوم کیا بنتا ہے کہ تیرے قبر کی خاموشی میں کوئی ہنگامہ چھپا ہوا ہے اور اس کی گود میں ایک نئی قوم پل رہی ہے علامہ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت اور قربانی کو سرہتے ہوئے کہتے ہیں اے فاطمہ تو نے مختصر سی زندگی میں ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے جان دے دی اس وقت تو منو مٹی تلے دفن ہو چکی ہے اور تیری قبر پر خاموشی چھائی ہوئی ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے اس خاموش قبر میں بھی ایک ہنگامہ چھپا ہوا ہے تیری قبر کی زیارت کرنے والے یہاں آ کر ایک نیا جوش ایک نیا جذبہ اور ولولہ حاصل کرتے ہیں ان کے دل میں بھی یہ خواہش جنم نیلی لگتی ہے کہ وہ بھی تیری طرح دین کی خاطر جان کی واضی لگا کر سرخرو ہو جائیں فاطمہ تیری قبر کی گود میں ایک نئی قوم پروان چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو تیرے نقش اور جذبہ شہادت کو زندگی کا نسبولین بنا رہی ہے مراد یہ ہے کہ قومیں ایسے ہی عظیم کارناموں کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں جیسا کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے زوارہ کے میدان جنگ میں انجام دیا اگلے اشار دیکھئے تازہ انجم کا فضائے آسماء میں ہے ظہور تازہ انجم کا فضائے آسماء میں ہے ظہور دیدہ انسان سے نامحرم ہے جس کی موج نور تازہ انجم نئے ستارے فضائے آسمان آسمان کی فضاء ظہور ظاہر ہونا دیدہ انسان انسانی آنکھ نامحرم نعاشنا ہے موج نور نور کی لہریں یہ بچو دیکھئے میں نے سارے الفاظ جو ہیں خط کشید کر دیئے میں انڈرلائن کیا ہوئے سب مشکل الفاظ کو اس کو دیکھتے جائیے اور نوٹ کرتے جائیے اپنی کتاب میں جن کی تابانی میں اندازے کوہن بہرے نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے تابانی چمک اندازے کوہن پرانا انداز بہرے نو بہرے نو کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ نیا سمندر لیکن یہاں پر مراد کیا ہے نیا رنگ ڈھنگ کوکب تقدیر تقدیر کا ستارہ پرتو پرتو کہتے ہیں اکس کو اب آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف آسمان کی فضاء میں ایسے نئے ستارے روشن ہونے والے ہیں جن کی چمک دمک کی لہریں ابھی تک کسی انسان نے نہیں دیکھی اور دوسرا دوسرے شیر کا مفہوم کیا ہے ان کی چمک دمک میں پرانا رنگ ڈھنگ بھی ہے اور نیا بھی اور اے فاطمہ اس میں تیرے قسمت کے ستارے کا جلوہ بھی شامل ہے اب آئیے اس کی تشریح کی طرف عزیز طالبات علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ہمیشہ رجائت کو فروغ دیا رجائت سے مراد وہ آنے والے دنوں میں اپنی نئی نسل سے پر امید ہیں رجا پر امید ہونا انہوں نے ہمیشہ عظیم شخصیات کے کارناموں کی مثالیں ہمارے سامنے اس طرح بیان کی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر ہم بھی اپنے اندر ایک نیا والولا اور نئی حمد پیدا کرتے ہیں اس شعر میں بھی کچھ ایسی ہی بات بیان کی گئی ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ تیری قربانی کے طفیل مسلمان قوم میں بھی تبدیلی کے آثار نظر آتے محسوس ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی فضاء میں ایسے نئے ستاروں کا ظہور ہو رہا ہے جسے انسانی آنکھ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا یہ ستارے ابھی زمانے کے اندھیرے سے باہر نکلے ہیں ان کی روشنی صبح شام کی پابندی سے آزاد ہے یہ نہیں کہ رات روشن ہو اور صبح کو غائب ہو جائیں وہ ہمیشہ چمکتے رہیں گے ان کی چمک دمک میں پرانا رنگ ڈھنگ بھی ہے اور نیا انداز بھی ہے اور یہ ستارے تیری قسمت کا اکس بھی پیش کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئی قوم ہمارے ماضی کے کارناموں کو بھی زندہ رکھے گی زمانہ حال کے سلسلے میں بھی اپنے فرائض سر انجام دے گی اور اس کے ذریعے ہمارے مستقبل کی بنیادیں بھی مضبوط ہو جائیں گی کیونکہ اس قوم میں بیداری کی یہ نئی لہریں کروٹے لینے لگی ہیں تازہ انجم سے مراد شاعر کی یہاں پر نئی نسل ہے اور فضائے آسمان سے مراد مسلمان قوم ہیں ان تازہ ستاروں کو علامتی انداز میں مسلمانوں کی بیداری نور کی لہریں اور تقدیر کے ستاروں کا اکس قرار دیا ہے جو یقیناً آگے چل کر ایک نئی داستان رقم کرنے کا باعث بنیں گے یہ تھی بچوں آپ کی آج کی تشریح اور اب ہم کریں گے اس نظم کا خلاصہ